نمسکر ساتھیو آج ہم بات کر لیتے ہیں بھائی دوبائی سے ریلیٹڈ جیہاں بھائی دوبائی بھی میں کیا ستی ہے بھی آنکڑوں کے بارے میں ہم بات کریں تو لیتے اس آنکڑے اگر بات کریں دوبائی میں باقی ہم بات کریں گے اپورٹنٹ دوپک پہ بھائی دوبائی میں بتاتوں لگ بھائی ساتھ سے آٹھ کٹیگری ایسی ہیں جن کو ہر چودہ دن سے کرونا کا ٹیسٹ کروانا پڑے گا جی ہاں اب ہر ساتھ دن کئیوں کئی جگہ تو ساتھ دن سے ٹ کرونا کا ٹیسٹ کروانا پڑے گا اگر آپ ان سات آٹھ دوبوں میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو یہ دھیان رکھ لینا چاہیے اٹھائیس مارس سے پروسس سٹارٹ ہو جائے گا جی ہاں باقی ساتھ ساتھ آجمان میں بھی الگ ہے ہم پہلے بات کر لیتے ہیں کرونا اپ ڈیٹ سے لیٹے تو ابھی ہم بات کریں پچیس مارس تک کرونا اپ ڈیٹ کی سٹیگی کیا ہے تمہیں بتاؤں بھائی ایکٹیو کیس اگر بات کریں توٹل ابھی تک آئے تھے چارم لاک چھانیس ہ ڈیٹ کی بات کریں تو لگ بک ایک ہزار چار سو چھپل لوگوں کے ابھی تک موت ہو چکی ہے ایوریس پندرہ سو لوگ آمان سکتے ہیں اس میں اگر ریکووری کی بات کریں تو لگ بک چار لاکھ انتیس ہزار تین سو ستیتر لوگوں کے ابھی تک ریکووری ہو چکی ہے جی ہاں ریکووری کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں بھائی کتنا ہو سکتا ہے لگ بک سترہ ہزار سعودی اور ڈبائی کا سیم بھی آمدے چلے ہیں سترہ سولہ سترہ کا فرق ہے ایتنا ہی ڈیفرنس ہے پاکی میں نے ایک ویڈیو پہلے بنایا تھا آپ کو یاد ہوگا سات آٹھ دن پہلے تب دوبائی میں ایکٹیو کیس تھے دس ہزار اور ابھی سات آٹھ دن میں ایکٹیو کیس بڑھ گئے کتنے ہو گئے لگ بک سترہ ہزار کیس اپٹی ہو گئے جی ہاں سمجھ سکتے ہیں بھائی وی اے میں آنکڑے تو بڑھ رہے ہیں اور چھوٹی سی دیش میں اگر وی اے میں آنکڑے بڑھنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اسی سسٹم کو دیک ہے تو یہ سرکار یہ چاہتے ہیں کہ آنکڑوں کو روکا جائے ان کو کنٹرول کیا جائے ویقسینیشن بھی آیا ہے اس لیے سرکار نے بتا دوں سات آٹھ کے ٹکری کی جوب ہیں انہوں کے یہ جوب ایسے ہیں کہ وہ لوگوں کے ترس میں آتے ہیں دن میں کوئی لوگ تو پانسو سو ہزار پانسو اس طرح کے لوگ ترس میں آتے ہیں اس لیے ان لوگوں سے کرونا پھیلے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس لیے ہر چودہ دن سے آپ کو تیسٹ کروانا پڑے گا جی ہاں آپ سن لیجیے بھائی کون ک وہ کام کرتے ہیں وہ گراکوں سے ملتے رہتے ہیں آپ کو بتا ہے کرونا پہ پھیلنے کا ایک اچھا سادن ہے وہاں پہ ریسٹرہ ریسٹورنٹ آب مان سکتے ہیں ریسٹورنٹ میں پانچ گھسے چار نکلے دو گھسے دس نکلے اس طرح سے ہوتا رہتا ہے جو ورگر ہیں وہ ہر بار ہر منٹ میں ہر نئے سیکنڈ میں نئے لوگوں سے ملتے رہتے ہیں تو سب سے زیادہ کرونا کا قطرہ ہے پریبہ گاڑیاں چلانے والے جو ٹکسی والے لوگ ہیں ہر بار ایک کو اتارا چار کو جڑایا پانچ اس طرح سے ہوتا رہتا ہے لوگوں سے نئے لوگوں سے ملاک ہوتا ہے ان کے لیے سواستے سے ریلیٹڈ جو ہسپٹل میں ہیں وہ بھی لوگوں سے مریجوں سے ملتے رہتے ہیں تو ان کے کرونا لگنے کا زیادہ خطرہ ہے یعنی وائرس اس کے اوپر بھرواہ ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتے ہیں لانڈریز جو دھو بی کا کام کرتے ہیں دھو بیس کام کرنا ہے آپ کو پتا ہے وہ ان کے پاس بھی کسٹر پر آتے رہتے ہیں تو ان کو بھی ہر چودہ دن سے کرونا ٹی گا سیلون نائی نائی کا جو کام کرتے ہیں آپ کو پتا ہے جن میں وہ بیس تیس پساس لوگوں کی کٹنگ کرتے ہیں تو نئے لوگ تو ملتے ہیں نا ہر بار ایک دب کچنگ ہوتا ہوں گے تو ایسے لوگ ایسے لوگ یہ ہیں کہ ان کو کوویڈ ٹیسٹ ہر چودہ جن سے کروانا پڑے گا جی ہاں کیونکہ ان کے زیادہ سب سے زیادہ لوگ ان کے ٹچ میں آتے ہیں یہ کووڈ کی ہیلے کی ایک چانسز وہاں سے ہوتے ہیں تو سرکار کا ہی ترک ہے کہ ہر چودہ جن سے کوئن کا ٹیسٹ ہو ہوگا تو اگر ان میں کوئی کسی کو کرونا ہو بھی چاہتا ہے تو اس کو ہر چودہ دین جو ٹیسٹ ہوگا تو اس کی ریپورٹ آ جائے گی تو ان کو اللہ کیا جائے سرکار نے اچھا اپسن یہ دیا ہے کہ جو جنہوں نے ویکسین کروالی ہے یعنی جو ویکسین کے دو ٹکے لے لگ چکے ہیں جن کو بھی انجیکشن وارے ٹکے وہ لگا چکے ہیں ان کو کروالی ہے جو کروالی ہے اس کو کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ان کو چھوڑ دی گئی ہے کیونکہ وہ فری ہیں تو اس سے بڑھی ہے کہ جو آپ لوگ ورکر ہیں اگر کام کر رہے تو کوویڈ ٹیسٹ کی بجائے ہوئی کروالو نا آپ نے ویکسین ٹکا لگوالو میٹرک ختم ہو جائے گا آپ کا جنزی اٹھائیس مالس سے یہ پروسیس سرو ہو جائے گا دوسری بات اچھی بات یہ ہے کہ بھئی ایک ورکر جو کرمچارے ہیں ان کے لیے ٹکے فری رہیں گے ان کا پیسہ نہیں لگے گا کوئی چارج نہیں لگے گا ورنہ تو مزدوروں کی تنکھائی ٹکے میں چلی جائے گی اتنی تو بغایر ملتی ہے ازار پتر صدر حالانکہ سرکاری کرمچارے کو ساتھ دن میں ہر بار ساتھ میں دن بھی اس میں پروسیس ایک قانون بناتا ہے کہ ہر ساتھ میں دن آپ ہونا چاہیے سارزہ اجمان میں بھی کچھ سرویقوں کے لیے ساتھ دنوں میں کوئی ڈیسٹ روالی کیا گیا تھا کہ ہر ساتھ دن میں آپ کا کوئی ڈیسٹ ہونا چاہیے کیونکہ وہ لوگ ایسی جگہ کام کرتے ہیں کہ ان کا لوگوں سے ساتھ میل ملاب زیادہ ہوتا ہے اس مجھ سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ بھی کرونا وائرس پھیلنے کے سنکمر پھیلنے کا چانسز ہوتا ہے تو اس لیے سرکار نے قدم اٹھا ہے بس یہ اپ ڈیٹ آپ لوگوں سے ساتھ کرنی تھی ساتھی ویڈیو ساتھ لگے تو لائک شیط کریں ویڈیو میں ساتھ جانگرگی ساتھ جن